راج اکسپریس اور میں ہوں شرط باغلہ خبر رائیپور سے ہے جہاں پر سکتش درکی نئے راج اپال انسیہ اوئی کے آج شپت لگی اور یہ کارکرم شام چار بجے آئیو جس کے جائے گا راج اکرم کے دربار ہال میں شپت گرہن سمار ہوگا اور بلاسپور ہائی کورٹ مکہ نائز ہی شپت دلائیں گے شپت گرہن میں راج اپال کے پریجن بھی شانل ہوگی مختلف منطری بپیش بگل سمیت منطری منڈل کے صدر سے وہاں موجود رہیں گے اور بار ساتھ باتشیت کے لئے جوڑتے ہیں ہیمنٹ شرمہ سورا سمداتا لائیو ہیمنٹ آج راج اپال انسیہ اوئی کے کا شپت گرہن سمار ہوئے کیا کچھ خاص تیاریاں کی جا رہیے راج اپال کے دربار ہال میں دیکھیں دیکھیں جو نونیوکت راج اپال انسیہ اوئی کے انسیہ اوئی کے وہ آج سام چار بجے راج بھول کے دربار ہال میں سپت لیں گی جو مکھیں نائز ہیں ہائی کورٹ کے رام چندر مینن وہ ان کو سپت دلائیں گے اس موقع پر مکمت کی بپیش پگیش تمام جو ان کے منطری منڈل کے صدر سے وہ موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو نونیوکت راج اپال انسیہ اوئی کے ان کے پریوائر کے لوگ وہاں پر موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو آئی ایش آئی پی ایس ادھکاری ہے وہ بھی اس دوران موجود رہیں گے اور اگر تیاریوں کی بات کی جائے تو راج بھول کے دربار ہال میں جو تیاری ہے وہ پوری کر لی گئی ہے سوٹھا سے کی ڈرشتی سے سارے انتجام کر لیا گئے ہیں سبھی کو وہاں پر چاک چوبن بیوستہ رکھنے کے نیردیس پہلے ہی کلیکٹر اور تمام اگر کاروں نے دیئے تھے اور بیوستہ پہلے ہی کر لی گئی تھی دو دن سے جو راج پھنو نونیوکت راج اپال انسیہ اوئی کے وہ پہنہ میں رہ رہی تھی اور آج سپت کرن ہونے کے بعد وہ راج بھول میں رہیں گی تو تمام تیاری راج بھول میں کی جا رہی تھی ساس اچہ راج بھول میں کی جا رہی تھی وہیں سپت لینے سے پہلے جو نونیوکت راج اپال انسیہ اوئی کے وہ جو رہ دھانی رائپور کے جو جہستم چوک ہے وہاں پہنچی وہاں پر سہید ویرن رائن سنگھ کا اس مارک ہے وہاں پہنچ کرن انہوں نے سلطان چلی تھی اور ان کو نمن کیا ہے تو ران میڈیا سے بھی باتچیت انہوں نے کی اور کہا کہ جو ویرد پوروس ہیں انہی سے پیڑنا لے کر وہ چھتیزگڑ کی لوگوں کے ساتھ جو نیائے کریں گی اور جو ایک طریقے سے جو نیائے دلانے کا کام ہوگا پرثم کرتبیا اور پرثم ادیس ان کا یہ ہوگا کہ چھتیزگڑ کے وکار میں ان کا یوگدان ہو جو یہاں کے لوگ ہیں جو پیچھڑ جاتی کے لوگ ہیں چاہے انہ سماج کے لوگ ہیں ان لوگوں کو نیائے جلا سکو ہی میرا ادیس ہے ایسا نونیوکت راج اپال انسویہ وکیہ کا کہنا تھا تو اس کے بعد وہ مانا بھی گئی ہیں مانا میں بھی وہاں پر سہیدوں کو سندھانجلی وہ دے رہے ہیں تو یہ پورا کاریکرم ان کا صوبہ سے ہی چالو ہے اور سام چار بجے راج بہون کے دربار حال میں وہ راج اپال پتی سپت لیں گے کیا مانا جائے ہیمنت جس طرح ہم بات کریں کیونکہ اس شام کو چار بجے ان کا شپت گرن سوارو کا کاریکرم ہے اور ایسے میں کافی لمبا سمیں بھی ہے اس بیچ کیا کچھ جہاں بات کریں راج بہون کے دربار حال میں کیا کچھ چل رہا ہے اور ساتھ میں کیا کچھ شیڈول ہم راج اپال جنونیوکت راج اپال ان کا ہے ہاں دیکھیں سب سے پہلے اگر راج اپال ان سویہ وکی کی پورے کاریکرم کی بات کی جائے تو وہ تھوڑے دیر پہلے جائے سام چوک بہنچی تھی وہاں پر سہید ویڈرانڈ سن کو انہوں نے صدان جلی دی اس کے بعد وہاں سے سیدھے وہ مانا ایئرپورٹ روڈ گئی جہاں پر سہیدوں کو صدان جلی دی جاتی ہے وہاں بھی پہنچ کر انہوں نے صدان جلی سہیدوں کو دی ہے اس کے بعد وہ سیدھے راج بھون آئیں گے راج بھون میں وہ بسرام کریں گی اور راج بھون کی تیاری کے بات کی جائے تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ سورکسہ کے ڈسٹی سے چاک چوبن بیوستوہاں پر کی گئی ہے عام بیقتی کو اتنے سرل طریقے سے مہاں اندر جانے نہیں دیا جائے گا اور پوری طریقے سے سیکریٹی وہاں پر رہے گی اور اس کے علاوہ پہلے سے ہی سپت گرانڈ میں سامیل ہونا کے لیے جو ایپیس ہیں ان کو کارڈ باتے جا چکے تھے اور اگر بات کی جائے تو زیادہ لوگ اس میں نہیں رہیں گے سب زیادہ موجود کی اگر بات کی جائے تو جو تمام راج نیتا ہے چاہے وہ مکت منتری پورو مکت منتری منتری منتر کے صدر سے نیتا پتی پک سے بات کی جائے یہ سب لوگ موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو آئی ایس اور ایپی ایس ادھیکاری ہیں جو الگ الگ بھاگ کے جو ادھیکاری ہیں وہ یہاں پر موجود رہیں گے وہاں پر انتویا ہوئی کے سے ملاقات کر وہ ان کو بدھائی ہوئی دیں گا اور ان کا ایک طریقے سے سواکت بھی ہوگا تو یہ پورا کاری کرم ان کا ہے سام چار بجے آج وہ راج پال پت کی سپت لیں گے دو دن سے وہ رہ پور میں ہیں پرسو ہی وہاں پر رہ پور آگے تھی ایئرپورٹ پر تمام راج نیتاوں نے ان کا سواکت پہلے ہی کیا تھا اس کے بعد دو دنوں تک وہ یہاں پر جو راجیاتی تیگری ہے پہونا وہاں پر روکے ہوئی تھی تو آج سے راج بھون میں سپت لنے کے بعد وہاں رہنا وہ سرو کر دیں گے یعنی کہ اچھتیس گھر کی نئی راج پال انسیہ ہوئی کے آج شپت لینے والی اور چھتیس گھر کی پہلی پونگالک مہیلہ راج پال انسیہ ہوئی کے ہیں بہتر دنگیباد حیمد اس تمام جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ آج شام چار بجے راج دھانی کے رائیپور کے راج بھون میں شپت گرنٹ سمار ہوگا بلاسپور ہائی کورٹ کے مکہ نائدیش رادہ کرشنڈ نئے راج جپال کو شپت دلائیں گے اور بتایا جارہا کہ شپت گرنٹ سماروں میں راج جپال کے پریجن بھی اپستیت رہیں گے اور پردیش کے مکہ منتری بھپیش بھگیل سمیت بڑی سنکھیام ہے منتری اور سچیو اپستیت رہنے کی سنبھانہ ہے